جی اسلام علیکم کیا فور آج کے لیکچر کا آگاز کرتے ہیں لیکچر نمبر 93 آج ہم اپنے لاسٹ چپٹر کا سیکنڈ لاسٹ لرننگ اپجیکٹیو کبر کرنے جا رہے ہیں لیجسلیٹیو بارڈیز جو ہمارے دو ریمیننگ کنسیپٹس رہ گئے ہیں وہ ہے نمبر ون لیجسلیٹیو بارڈیز اور نمبر ٹو لیجسلیشن پروسیس لیجسلیٹیو بارڈیز میں ہم نے یہ سٹڈی کرنا ہے کہ پاکستان میں کون کون سے ادارے ہیں جو قانون سازی میں انوال ہوتے ہیں یعنی ہم نے آئین میں سٹڈی کیا آپ نے دیکھا کہ اس میں بہت سے اداروں کے نام تھے لیکن جو ان میں سے کون سے ادارے ایسے ہیں جو پاکستان میں کوئی بھی قانون پاس ہوتا ہے اس میں انوال ہوتے ہیں وہ ہے لیجسلیٹیو بارڈیز انہیں کہتے ہیں ہم آج کے لیکچر میں ہم یہ سٹڈی کریں گے کہ لیجسلیٹیو بارڈیز کون سی ہیں اور ان کا رول کیا ہوتا ہے اور آنے والے کل کے لیکچر میں ہم سٹڈی کریں گے کہ لیجسلیٹیو پروسس کیا ہے یعنی کس پروسس کے ذریعے سے لاو میکنگ ہوتی ہے آج کون کون سیدارے انوالف ہیں یہ پڑھنا ہے اور آنے والے کل میں کیا پڑھنا ہے ہم نے کہ پروسس کیا ہے لاو کیسے بنے گا کیسے ایمپلیمنٹ ہوگا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تھوڑا بیسیک انٹرڈکشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پھر اس کے بعد ہم جو بک کے کنسیپس ان کی طرف جائیں گے پاکستان کا جو سسٹم آف گورنمنٹ ہے وہ ہے پارلیمنٹری سسٹم یعنی سے فیڈرل پارلیمنٹری سسٹم بھی کہتے ہیں دنیا میں دو بڑے سسٹم ہیں حکومت چلانے کے کوئی بھی حکومت چلانی ہے نا گورنمنٹ چلانی ہے اس کے دو بڑے سسٹم ہیں ایک ہے پریزیڈنچل سسٹم ایک ہے پارلیمنٹری سسٹم پریزیڈنچل سسٹم میں کیا ہوتا ہے کہ جو ساری ایڈمیسریٹیو پاورز ہیں یعنی جو بھی اس ملک کو چلانے کے اختیارات ہیں وہ سارے کے سارے پریزیڈنٹ کے پاس ہوتے ہیں پریزیڈنچل سسٹم میں پرائیم منسٹر نہیں ہوتا لیکن پارلیمنٹری سسٹم میں جو پاورز ہیں ساری کی ساری ملک چلانے کی وہ پارلیمنٹ کے پاس ہوتی ہیں پارلیمنٹری سسٹم کا مطلب کیا ہے پاورز ساری کس کے پاس ہوں گی پارلیمنٹ کے پاس پریزیڈنشل سسٹم کا مطلب کیا ہے پاور ساری کس کے پاس ہوں گی پریزیڈنٹ کے پاس یعنی ایک اکیلا بندہ پریزیڈنشل سسٹم اس کا مطلب ہے وہ ڈسیئنس کر سکتا ہے لیکن پارلیمنٹی سسٹم میں بہت سے لوگ مل کے فیصلہ کریں گے اپنے اپنے پلس مائنس ہیں ہم صرف ان کو لیگل پوائنٹ اوپو سے ڈسکس کر رہے ہیں فرق کیا ہے پارلیمنٹی سسٹم میں پاورز جو حکومت چلانی کی وہ ہے پارلیمنٹ کے پاس اچھا پارلیمنٹ میں کون کون لوگ شامل ہوتے ہیں پارلیمنٹ میں شامل ہوتے ہیں ایک پریزیڈنٹ اور پھر اس کے پاس نیشنل سمبلی اور سینٹ نیشنل سمبلی اور سینٹ ہوتے ہیں بیسیکلی یہ اپنا ایک نمائندہ چنتے ہیں اپنا ایک نمائندہ جیسے پارلیمنٹی سسٹم میں جو پاورز ہے پارلیمنٹ کے پاس ہے لیکن پارلیمنٹ اپنے میں سے ایک نمائندہ چن لیتی ہے یا یوں کہہ لی جی اپنا لیڈر چن لیتی ہے جو کہ حکومت کا نظام چلاتا ہے جو کہ ڈسین میکنگ کرتا ہے لیکن وہ پارلیمنٹ کو جواب دے ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پرائیم منیسٹر ٹھیک ہے وہ کون ہوتا ہے پرائیم منیسٹر جو نیشنل اسمبلی ہے وہ چن لیتی ہے کس کو پرائیم منیسٹر کو کہ یہ پارلیمنٹ ہے نا پارلیمنٹ نے کس کو چل لیا پرائیم منسٹر اب پرائیم منسٹر سارے فیصلے کرے گا وقتاً فقتاً وہ پارلیمنٹ میں آکے نیشنل سمبلی میں آکے جو بھی اپنی جسٹیفیکیشن ہے وہ شیئر کرتا رہے گا اپروول جو بھی اس نے فار ایک زمپل اندرونی معاملات میں یا بیرونی معاملات میں جو بھی پالیسی ہے وہ نیشنل سمبلی میں ڈسکس ہوگی اپروول ان کی سب کی ہوگی لیکن جو حکومت چلانے میں انوالمنٹ ہے وہ پاور ہے وہ کس کے پاس ہوگی پرائیم منسٹر کے پاس لیکن پرائیم منسٹر آنسرے بل ہے پارلیمنٹ کو یہ بیسک ڈیفرنس ہے اگر آپ کو دونوں میں فرق سمجھ آیا تو آپ کے سامنے دو کنٹریز میں رکھ رہا ہوں آپ نے مجھے بتانے کس کنٹری میں کون سا نظام حکومت implemented ہے نمبر ون انڈیا پارلیمنٹی سسٹم اس میں بھی پرائیم منسٹر ہے پریزیڈنٹ ہے USA پریزیڈنٹیل سسٹم USA کا کوئی پرائیم منسٹر نہیں ہے پریزیڈنٹ اچھا پاکستان میں کون سا سسٹم نافع ہے پارلیمنٹ شاہب باش تو یہ ہو گیا پاکستان سسٹم اور گورنمنٹ کون سا ہے پارلیمنٹی سسٹم چھلے اس پہ تو ہم اب بیکری کر گئے اس کا مطلب یہ ہوا پاکستان میں کے اندر ایک پریزیڈنٹ بھی پریزیڈنٹ بھی ہوتا ہے پریزیڈنٹ سسٹم میں تو پریزیڈنٹ ہوتا ہی ہے وہ رول بھی کر رہا وہ ساری ڈسین میکنگ بھی کر رہا ہے پاور اس کے پاس ہے پرائیم منسٹر نہیں ہے لیکن پارلیمنٹری سسٹم میں پریزیڈنٹ بھی ہے پرائیم منسٹر بھی ہے لیکن ان دونوں میں فرق ہے پاور کا پارلیمنٹری سسٹم پریزیڈنچل سسٹم میں پریزیڈنٹ کی مثال ایسے ہی سمجھیں جیسے گھر کا سربراہ والد صاحب وہ خود بیزنس میں گھر کے اندر سارے فیصلے کر رہے ہیں اور پارلیمنٹی سسٹم میں پریزیڈنٹ کی مثال ایسے ہی سمجھیں جیسے گھر کا والد صاحب ہے لیکن وہ ریٹائر ہو چکے ہیں اور جو بیٹا ہے وہ جوان ہو چکا ہے اب وہ پرائیم منسٹر بن چکا ہے تو پاور کس کے پاس ہوگی لیکن بیٹا وقتاں وقتاں جو بڑے مسئلے مسائل ہوں گے وہ باپ سے مشورہ ضرور کرتا رہے گا ٹھیک ہے تو لیکن گھرمنٹ کس نے چلانا ہے نظام کس نے چلانا ہے پرائیم منسٹر میں یہ ڈیفرنس ہے تو ہمارے پارلیمنٹ جو ہمارا سسٹم ہے اس میں پریزیڈنٹ بھی ہے پرائیم منسٹر بھی ہے لیکن پاکستان میں پاور کس کے پاس ہوتی ہے پرائیم منسٹر کے پاس آپ نے اکثر شاید نیوز چینل پر دیکھا ہو جس صدارتی نظام نافذ کر دینا چاہیے صدارتی نظام کیوں بھلا کیونکہ اس میں ایک سنگل پرسن کے پاس پاورز ہوتی ہے وہ خود میکنگ کر سکے اسے سارلی پارلیمنٹ سے اپروول نہ لینی پڑے وہ اپنے اپنے پلس اور مائنس ہے جیسے ایک الیگیشن یہ ہوتی ہے کہ جس میں بہت سے لوگ انوالو ہوتے ہیں اس میں لوگوں کے کرپٹ ہونے کا چانس بھی زیادہ ہوتا ہے کچھ دائیں سے بائیں چلے جائیں گے کچھ بائیں سے دائیں چلے جائیں گے پالیسی میکنگ میں پرابڈومز آتی ہیں اس وجہ سے عمومی طور پر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں صدارتی نظام ہونا چاہیے لیکن بہرحال اس وقت کون سا نظام پاکستان میں پارلیمنٹری پریزیڈنٹ ہے پرائیم نیسٹر ہے اب ہم اپنی اگلی ڈسکیشن ان دو کے اوپر کریں گے کہ یہ کیسے اپائنٹ ہوتے ہیں پریزیڈنٹ پاکستان میں کیسے اپائنٹ ہوتا ہے پرائیم نیسٹر کیسے بلکہ یہ تو بڑا اچھا ٹائم ہے یہ کنسٹ پڑھانے کا کیونکہ آپ کو بتا ہے اب بھی جنرل ایکشن ہونے والے پاکستان میں ہوتا کیا ہے پاکستان کے جتنے بھی ریجسٹرڈ ووٹرز ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک ادارہ ہے نا آئینی دارہ ہے نا کیسے پتا چلا آئینی دارہ ہے پاکستان کے آئین میں اس کا ذکر ہے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس پاکستان کے سارے ریجسٹرڈ ووٹرز کی لسٹ ہے ان کے ایڈریس کے ساتھ یہ ظاہر ہے وہ نادرہ کے ساتھ کلیبریٹ کر کے وہاں سے ڈیٹا لیتے ہیں پاکستان میں کتنے سال کی ایج کے بعد آپ ووٹ کاسٹ کرنے کے لئے ایٹین یئرز ایج اف مجورٹی ایج اف مجورٹی بالکل ٹھیک ہے ایٹین یئرز تو اٹھارہ سال کا ہونے کے بعد سیڈیزن کا نام ریجسٹرڈ ووٹرز کی لسٹ میں آ جاتا ہے اب جب الیکشن ہوں گے تو آپ اپنے اپنے ہلکے کے مطابق ووٹ کاسٹ کریں گے ہر ریجسٹرڈ ووٹرز جو ووٹ کاسٹ کرے گا نا جو پولنگ بوٹ میں جائے گا تو وہ دو طرح کے ووٹ کاسٹ کرے گا دو فارم اس کو دیے جائیں گے چھوٹا ووٹ اور بڑا چھوٹا ووٹ کس کے کس پوسٹ کے لیے ہے ایم پی کے لیے ممبر اوف پروینشل اسمبلی اور بڑا ووٹ کس کے لیے ایم این ایم ممبر اوف نیشنل اسمبلی ممبر اوف پروینشل اسمبلی میں جتنے بھی ایم پی ایز پائنٹ ہوں گے وہ پھر آپس میں مل کے کس کو پائنٹ کریں گے ایک لیڈر کو ایم پی ایز کا بھی ایک لیڈر ہوگا جو کہ ہوگا چیف منسٹر شاہ باش وہ صوبے کی حد تک ہوگا اس کی جورسڈکشن کیا ہوگی وہ صوبے کی حد تک ہوگی لیکن جو ایم این ایز ہوں گے یہ سارے آپس میں مل کے اپنا ایک ہے لیڈر سیلیکٹ کریں گے وہ کون ہوگا پرائیم منسٹر پرائیم منسٹر کی جورسڈکشن پورے ملک پہ ہے ٹھیک ہے لیکن یاد رکھیں ابھی پریزیڈنٹ اپوائنٹ یہ نوٹ کیجئے گا پریزیڈنٹ ابھی اپوائنٹ نہیں ہوا ٹھیک ہے تو یہ ہے ہمارا ریجسٹرڈ ووٹر ریجسٹرڈ ووٹر نے کیا کیا دو طرح کے ووٹ کاسٹ کیے نمبر ون ایم پی ایس کے لیے نمبر ٹو ایم این ایس کے لیے یہ بات سمجھ ہے یہ سارے میں اور آپ یہ ہم سارے اس کائیڈگری میں فال کرتے ہیں ہم نے کیا اپوائنٹ ایم پی ایس کو اور ایم این ایس کو ایم پی ایس جب اپوائنٹ ہو گئے پروینچل اسمبلی میں گئے پروینچل اسمبلی کا اجلاس ہوا انہوں نے اپنا ایک لیڈر اپوائنٹ کر لیا اس کو کیا کہتے ہیں سی ایم چیف منسٹر کلیر ایم این ایس کو اپوائنٹ کیا ایم این ایس اپوائنٹ ہوئے ان کا اجلاس ہوا جسے ہم نے کہا نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے اس میں سارے ایم این ایس گئے ان ایم این ایس نے خود میں سے ووٹنگ کے ذریعے سے ایک لیڈر پوائنٹ کیا جسے کیا کہتے ہیں پرائیم منسٹر اچھا اب یہ جو پرائیم منسٹر پوائنٹ ہوا یہ نیشنل اسمبلی میں نیشنل اسمبلی نے پرائیم منسٹر کو پوائنٹ کیا لیکن پرائیم منسٹر کے ساتھ ساتھ دو اور لوگوں کو بھی پوائنٹ کرتے ہیں ایک سپیکر اور ایک ڈیپٹی سپیکر ان کا کام سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کا کام ہے نیشنل اسمبلی کو چلانا ملک کو چلانا ان کا کام نہیں ہے سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کا کام کیا ہے نیشنل اسمبلی کے جلاس کو چلا اور پرائیم منسٹر کا کام کیا ہے ملک کو چلا نا تو نیشنل سمبلی میں تین پرسنس کون پوائنٹ ہوتے ہیں ایم این ایس تو الڈی ہے پوائنٹڈ ہے کس کو ایلیکٹ کرتے ہیں اپنے میں سے پرائیم منسٹر کو ایلیکٹ کرتے ہیں سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کا رول نیشنل سمبلی کی حد تک ہے اور پرائیم منسٹر اور اسی طرح ایم پی ایس جو ہیں پروینشنل سمبلی میں گئے انہوں نے سی ایم کو چلنی ہے یہاں تک کہانی کلیر ہے یہاں اس میں پرابلم ایک ہی آتی ہے کہ جو نیشنل سمبلی کی سیٹس کیونکہ نیشنل سمبلی میں پرائیم منسٹر کون بنے گا جس کے پاس میجورٹی اوف ایم این ایس ہوں گے اب یہاں میں چھوٹی سی پروپلم آتی ہے میں آپ سے کوئیسنل پوچھتا ہوں پورے پاکستان میں جتنے بھی ایم این ایس ہونے چاہیے چاہیے تھری سکسٹی ٹو اور اس کے لگ بگ ہے مجھے یاد نہیں اس کے لگ بگ ہے برحال جتنے بھی ایم این ایس ہونے چاہیے کیا پاکستان کے سارے پروینس میں ایکول ایم این ایس ہونے چاہیے یا جس پروینس کی پاپولیشن زیادہ ہے وہاں پہ زیادہ ایم این ایس ہونے چاہیے جس کی پاپولیشن کم ہے اس میں کم بتائیے ایسے ہی ہونے چاہیے ایم تو اس میں جو ایم این ایس ایلوکیٹ کیے گئے ہیں کہ کس پروینس میں کتنے ہوں گے وہ پاپولیشن کی بیس پہ کیے گئے ہیں اور آپ میں سے کوئی سٹوٹ بتا سکتا ہے پاکستان کے کون سے پروینس کی پاپولیشن سب سے زیادہ ہے پنجاب اور پھر اس کے بعد سندھ تو پنجاب اور سندھ کو یوں کہہ لیجئے کہ یہ بڑے صوبے کے نام میں ہم کہہ رہے ہیں پاپولیشن وائز ورنہ ایریا کے لحاظ سے بڑا صوبہ کون سا ہے شاب وائز شاب وائز تو پاپولیشن کے لحاظ سے پنجاب اور سندھ یہ کہہ لیے بڑے صوبے اور کے پی کے اور بلوچستان اس کو ہم پاپولیشن کے لحاظ سے چھوڑے صوبے کہہ دیتے ہیں تو آپ نے اسی لیے دیکھا ہوگا کہ جو زیادہ تر پرائیم منسٹر پاکستان کی ہسٹری میں ہیں ان کا تعلق عمومی طور پہ پنجاب یا سندھ سے ہوتا ہے اس کی ریزن کیا ہے کیونکہ زیادہ تر جو ایم این ایز کی سیٹ ہیں وہ انہی دونوں کے اوپر بیسٹ کر رہی ہوتی ہیں تو جو رولنگ پارٹی ان دو پروینس میں مجورٹی رکھتی ہے وہ عمومی طور پہ پرائیم منسٹر بن جاتا ہے وہ اس پارٹی کا لیڈا ہے تو لیکن اس میں ایک پرابلم ہے پرابلم کیا ہے کہ جب پرائیم منسٹر بن گیا تو کوئی بھی پرسن تو ہو سکتا ہے وہ اپنے ووٹ بینک کو مضبوط کرنے کے لیے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جی ان دو صوبوں سے ہمیں ووٹ مل گئے نا تو ہم پرائیم منسٹر بن جائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ ان کے اوپر فوکس کریں ان صوبوں کے جو لوگ ہیں سیٹیزن ہیں ان کے لیے پالیسیز وغیرہ ان کے لیے ہاسپیٹل ان کے لیے سڑکے بنائی جائے ٹھیک ہے اور جو دوسرے چھوٹے صوبے حالانکہ وہاں پہ شاید زیادہ ضرورت ہو کیونکہ وہاں پہ سولتوں کی زیادہ کمی ہے لیکن چونکہ وہاں پہ ووٹرز کی تعداد اتنی ہے ایک پولٹیکل مائنڈ ہوتا ہے ظاہر ہے ہم اس کے اوپر کمنٹ نہیں کر رہے صحیح ہے کہ غلط ہے لیکن ایک اس طرح کی سوچ ہوتی ہے تو اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ کام نہ کرے تو آئین بناتے وقت جب 1973 کا آئین بن رہا تھا اس وقت یہ پرابلم ان لوگوں کے ذہن میں آئی کہ ایسا ہو سکتا ہے انہوں نے اس کا ایک حل نکالا ایک کاؤنٹر اور کاؤنٹر اسمبلی کہلیں یا کہلیں کہ کاؤنٹر سسٹم بنایا جس میں اس چیز کو انشور کیا گیا کہ ہر صوبے کی ایکول ریپیزنٹیشن ہو اسے کہا جاتا ہے سینٹ سینٹ ایک ہے نیشنل اسمبلی اور ایک ہے سینٹ نیشنل اسمبلی اور سینٹ ہاتھ دونوں ہی پاکستان کا جو لیگل سسٹم ہے اس میں اہم رول رکھتے ہیں لیکن زیادہ رول سمجھ دیجئے نیشنل اسمبلی کا ہے لیکن سینٹ کس لیے ہے اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کہ کوئی ایسی پولیسی نیشنل لیول پہ نہیں بننی چاہیے جو پورے پاکستان کے لیے نہیں بلکہ چند ایک شہروں کے لیے یا ایک دو سوبوں کے لیے بینیفیشل ہو باقی کے لیے بینیفیشل نہ ہو تو سینٹ کا پرپس یہی تھا کہ جو بھی لاو اب دیکھیں اگر رول یہ ہوتا نا کہ جو بھی لاو ہے صرف نیشنل اسمبلی نے پاس کرنا ہے تو پھر یہ رسک تھا کہ نیشنل اسمبلی میں ایسے لاوز پاس ہو جائیں جو ایک دو سوبوں کے لیے بینیفیشل ہیں باقی کے لیے نہیں ہیں لیکن جب یہ سینٹ کو بھی انٹروڈیوز کروا دیا گیا اور کہا گیا پاکستان میں جو بھی لاو پاس ہوگا وہ نیشنل اسمبلی سے بھی اپروو ہوگا سینٹ سے بھی اپروو ہوگا دونوں جگہ سے اپروو ہوگا پھر جا کے وہ لاو پریزیڈنٹ کے سائن کے بعد اپلی کیبل ہوگا ورنہ نہیں ہوگا تو اس میں بتائیے جو چھوٹے سوبے تھے ہمارے پاپولیشن کے لحاظ سے ان کا جو فیر تھا کہ احساس محرومی کا ہو سکتا ہے وہ بتائیے سینٹ کی وجہ سے ریموو ہو گیا کہ نہیں اب ظاہر ہے جب تک وہاں پہ تو ان کی ایکوال ریپیزنٹیشن ہے نیشنل اسمبلی میں ہر صوبے کی ریپیزنٹیشن کس بیس پہ ہے پاپولیشن کی بیس پہ سینٹ میں کس بیس پہ ہے ایکوالیٹی کی بیس پہ تو وہ ایک سمجھ لیجئے جو ایک ڈیفیشنسی سے نظر آ رہی تھی اس کو کاؤنٹر کر دیا گا سینٹ کے ذریعے سے لیکن یاد رکھئے گا سینٹ کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں نمائندے وہ جنہیں سینٹرز بولتے ہیں سینٹرز ان کو ہم ریجسٹرڈ ووٹرز الیکٹ نہیں کرتے ہم ریجسٹرڈ ووٹرز سینٹرز کو الیکٹ ہم کس کس کو الیکٹ کرتے ہیں ہم ایم پی اے کو اور ایم این اے کو ایم پی اے زاگے سی ایم کو کریں گے ایم این اے زاگے پرائم منسٹر کو سینٹرز کو نہیں لیکن لاو میکنگ میں کون کون انوالف ہوتے ہیں نیشنل لیول پہ لاو میں میں پروینشل لیول پہ لاو میکنگ کی بات نہیں کر رہا وہ ہمارے سلیبس میں نہیں ہے پروینشل لیول پہ لاو میکنگ ظاہر ہے وہ پروینشل اسمبلی میں ہو رہی ہوگی نیشنل لیول پہ جو لاو میکنگ ہوتی ہے اس میں کون کون سے ادارے شامل ہیں نیشنل اسمبلی اور سینٹرز نیشنل اسمبلی کو ہم لور ہاؤس بھی کہتے ہیں پس اس کا نام ہے اسے اس کا سٹیٹس کا اندازہ لگانے کی کوشش نہ کیجئے گا صرف نام رکھا ہے لور ہاؤس اور سینٹ کو کہتے ہیں اپر ہاؤس نیشنل اسمبلی کا دوسرا نام لور ہاؤس اور سینٹ کا نام اپر ہاؤس ہے ٹھیک ہے بعض کو یہ کہنا ہونا کہ کوئی جب پاس ہوگا نیشنل اسمبلی سے بھی اپروو ہوگا سینٹ سے بھی اپروو ہوگا تو اسے ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ لور ہاؤس بھی اور اپر ہاؤس بھی لور ہاؤس کس کو کہتے ہیں نیشنل اسمبلی اور اپر ہاؤس سینٹ اچھا سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر سینٹ میں جو لوگ ہیں سینٹر ان کو کون پائنٹ کرتا ہے ان کو پائنٹ کرتے ہیں پرووینشل اسمبلی ایم پی ایس ایم پی ایس ایم پی ایس ایم پی ایس سینٹ کا ایک الیکشن ہوتا ہے اس الیکشن میں مجورٹی کی بیسز پہ جس کے پاس ایم پی ایس کے زیادہ ووٹ ہوں وہ سینٹر بن جاتا ہے کلیر تو دو بڑی اب یہاں پہ تھوڑا سا چیک پوائنٹ لے کے آتے ہیں یہاں تک ساری ڈسکرشن کے بعد ہم اس کنکرین پہ پہنچے کہ پاکستان میں لاو میکنگ کے حوالے سے دو بڑی دو بڑے ہاؤزز ہیں وہ دو بڑے جو کہہ لیجئے سیٹ اپ ہیں وہ کون کون سا ہے نیشنل اسمبلی اور سینٹ اور آپ کو پتا کیا آپ کو کلیر ہو گیا کہ ان کی اپائنٹمنٹ یا الیکشن کیسے ہوتی ہے چلیے اچھا سینٹ کے اندر جس طرح نیشنل اسمبلی کے جلاس کو چلانے کے لیے سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کو پائنٹ کیا گیا تھا سینٹ کے اندر بھی سینٹ کے جلاس کو چلانے کے لیے چیئرمن اور ڈیپٹی چیئرمن کو پائنٹ کیا جاتا ہے اور یہ جو سینٹ کا چیئرمن ہوتا ہے اگر پریزیڈنٹ موجود نہ ہو تو اس کی موجودگی میں ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہوتا ہے ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہوتا ہے سینٹ کے موجودگی ہے یہ پریزیڈنٹ کی گیر موجودگی ہے کلیر ابھی آپ کو پتا ہے کہ سینٹ کا چیئرمن کون ہے صادق سنجران جی چلیے اور پریزیڈنٹ کون ہے پاکستان کا کون نہیں ککڑ صاحب تو ایکٹنگ آریفل بھی صاحب آریفل بھی صاحب ہے تو یہ ہمارا سٹکچر ہے اچھا اب آگے چلتے ہیں ہاں پرائیمنیسٹر ایکٹنگ ہے جب ظاہر الیکشن ہو جائیں گے اس کے بعد جو ہے پرائیمنیسٹر پوائنٹ ہوگا ایڈمیسٹریٹی پاور ساری کس کے پاس ہیں یا ایگزیکٹیو پاور کس کے پاس ہے کھومہ چلانے کی اس کے بارے میں لفظ بولا جاتا ہے ہیڈ ہیڈ آف گورنمنٹ پریزیڈنٹ کے لیے ٹرم بولی جاتے ہیں ہیڈ آف سٹیٹ آپ کو شاید دونوں میں کوئی فرق نظر نہ آئے لیکن تھوڑا سا فرق ہے تھوڑا سا فرق ہے آپ نے دو الفاظ اردو میں شاید میں بولنے کوشش کرتا ہوں ایسے تو مجھے لگتا سمجھ جائے گی آپ کو لیکن آپ نے سنا ہوگا ایک نظام میں حکومت ایک حکومت ایک ہیڈ آف گورنستان تو جو پریزیڈنٹ ہے وہ ہیڈ آف ڈی سٹیٹ ہے یعنی وہ سمبل ہے ساری ریاست کا اس ساری ریاست کے یونٹی کا یا کمپلیٹ اور جو پرائیم منسٹر ہے وہ ہیڈ آف ڈی گورنمنٹ ہے وہ گورنمنٹ کو چلا رہا ہے ٹھیک ہے وہ دونوں میں تھوڑا سا یہ فرق ہے شاید آپ کو میں کلیر کر پیا ہوں ہاں جی بالکل تو ہیڈ آف ڈی سٹیٹ اور ہیڈ آف ڈی گورنمنٹ ہیڈ آف ڈی سٹیٹ کس کے لیے ورڈ بولا جاتا ہے پریزیڈنٹ کے لیے اور ہیڈ آف ڈی گورنمنٹ پرائیم منسٹر کے لیے اچھا بیک دفعہ یہ سارا سٹرکچر جو آپ کے سامنے ہے اس کو دیکھ لیجئے اور مجھے بتائیے کہ آپ کو کلیر ہو گیا یہ اچھا آخری چیز پریزیڈنٹ کیسے پائنٹ ہوتا ہے میں میں سے پوچھتا ہوں پرائیم منسٹر کیسے پائنٹ ہوتا ہے ہمیں national assembly میں اور national assembly کے members کیسے پائنٹ ہوتے ہیں election کے register voter کے番台 ہماری votes کے ذریعے سے بلکل اچھا اب سنجھے پریزیڈنٹ کیسے پائنٹ ہوتا ہے پریزیڈنٹ کو مجھے بتائیے اچھا پرائیم منسٹر میں اور پریزیڈنٹ میں ایک اور بڑا فرق ہے تو پاور کا فرق بتائیے نا ایک اور بڑا فرق ہے اچھا پرائیم منسٹر امومی طور پہ کسی رولنگ پارٹی کا کسی پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے تو اس میں بھی تھوڑا بہت پرابلم یہ ہو سکتی ہے کہ یہ شاید اپنی پارلیمنٹ کو اپنی پارٹی کو ریپیزنٹ کر رہا ہو سارے ملک کو نہیں بلکہ کس کو اپنی پارٹی ایسی پالیسیز بنا سکتے ہیں جو کہ اس کی پارٹیز کے لیے فیوری بلو باقیوں کے لیے نہ لیکن پریزیڈنٹ جو ہے اس کو پورے ملک کا ریپیزنٹیٹیو ہونا چاہیے اس کو کسی سپیسفک پارٹی کا ریپیزنٹیو نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے اور شاید میں نے کسی ایک جگہ پڑھا تھا مجھے کنفرم نہیں ہے میں نے آئین میں نہیں پڑھی یہ بات کہ پریزیڈنٹ جو ہے اس کا تعلق کسی پولیٹیکل پارٹی سے نہیں ہوگا اور اگر ہے تو پہلے ریزائن کرے گا پھر اس کو پریزیڈنٹ پوائنٹ کیا جائے گا تاکہ اس کا کوئی انفلوانس نہ ہو سکے کسی یہ بات لیکن مجھے کنفرم نہیں میں نے ایک جگہ پڑھی تھی لیکن وہ سورس ریلائبل نہیں تھا ٹھیک ہے تو یہ پریزیڈنٹ ہے اچھا یہ چیز کو انشور کرنے کے لیے کہ یہ ساری پارٹی سارے صوبوں سارے شہریوں کا ریپیزنٹیٹیو ہو ہیڈ ہو ان کو ریپیزنٹ کر رہا ہو ضروری ہے کس کی پوائنٹ میں بھی انوالمنٹ سب کی ہو اسی لیے پریزیڈنٹ انٹرسٹنگ پروسیڈر ہے پریزیڈنٹ کے پوائنٹمنٹ کا ایک جلاس ہوتا ہے جس میں نیشنل اسمبلی کے میمبرز بھی موجود ہوتے ہیں سینیٹ کے میمبر بھی موجود ہوتے ہیں اور پروینشل اسمبلی کے میمبرز بھی موجود ہوتے ہیں دیکھیں یہ واحد اپائنٹمنٹ ہے سمجھ لیجئے جس میں پروینشل اسمبلی کی انوالمنٹ ہے ورنہ اس کے بعد جب بھی ہم سٹڈی کریں گے یا تو نیشنل اسمبلی کی بات کریں گے یا سینیٹ کی بات کریں گے اچھا پہلے مجھے یہ بتائیے نیشنل اسمبلی کا علاقہ سے جلاس ہو سکتا ہے سینیٹ کا علاقہ سے جلاس ہو سکتا ہے کیا دونوں کا یا تینوں کا جائنٹ اجلاس ہو سکتا ہے جائنٹ سٹنگ ہو سکتی ہے بالکل ہو سکتی ہے اگر معاملہ کو بہت اہم ہو معاملہ کے بہت اہم ہو تو ان کا جائنٹ سٹنگ بھی ہو سکتی ہے یعنی نیشنل اسمبلی ایک ہی جگہ پہ نیشنل اسمبلی کے میمبرز بھی آ جائیں گے سینیڈرز حضرات بھی آ جائیں گے تو یہ جائنٹ سٹنگ کہلاتے ہیں تو جائنٹ پریزیڈنٹ کو اپائنٹ کرنے کے لیے جائنٹ سٹنگ ہوگی نیشنل اسمبلی کے سینیڈ اور پروینچل اسمبلی پہ یہ تینوں ملکہ پھر میجوریٹی ووٹنگ ہوگی نومینیشن آلیڈی ہو چکی ہوتی ہے ووٹنگ ہوتی ہے اور جس کے پاس میجوریٹی ووٹس آ جائے وہ پریزیڈنٹ پائنٹ ہو جاتا ہے یہاں تک کلیر چیک پوائنٹ ہے یہاں پہ کوئی کوئیسن پوچھنا چاہتے ہیں وہ پوچھ لیں ورنہ پھر ہم اس سارے کنسیپٹ یہی ہے تقریباً ہم نے سارے کنسیپٹ سٹڈی کر لیے لیکن ایک دفعہ یہ آپ کو ریڈنگ کرو ہوں گا تاکہ اگر کوئی دو چار باتیں رہ گئی ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ ڈسکس ہو جائے جی جی نہیں یہ ڈیپٹی جو چیئرمن اور ڈیپٹی چیئرمن ہے یا سپیکر یا ڈیپٹی سپیکر ہے یہ ان میں سے کوئی بھی پائنٹ ہو سکتے ہیں ہاں جی بلکل سینیٹر میں سے یا نیشنل اسمبلی کے میمبر میں سے کوئی بھی اپائنٹ ہو سکتے ہیں کیا ان کا میمبر ہونا ضروری ہے جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے یس چلی اب ذرا اس کو ریڈ کرتے ہیں آئی کیپ ہمیں کیا سکھاتا ہے ان چیزوں کے بارے میں کموں بیش یہی باتیں ہیں لیکن شاید ڈسکسن کے دوران میں کچھ چیزیں میں سکیپ کر گیا ہوں جی بلکل سہی ہے کچھ کچھ ہی دارے ایسے ہوتے ہیں جو فاقید آ رہے ہیں وہ ظاہر ہے پریزیڈنٹ کے انڈر کام کریں گے پروینشل اسمبلی کو کنٹرول کون کرے گا دیکھیں پروینشل اسمبلی کو کنٹرول کرنے کے لئے بھی انہوں نے کوئی نوکہ اپنا چیئرمن وغیرہ پوائنٹ کیا سپیکر ہوتا ہے سپیکر وغیرہ پوائنٹ کیا ہوگا لیکن وہ چونکہ ڈسکسن ہمارے سلیبس میں نہیں ہے اس نے میں اس کو اپر فوکس نہیں کر رہا جی پی ایم پرائیم منیسٹر کا سینٹ کا سینٹرز کا یا پروینشل اسمبلی کے ایم پی ایس کا کیا مسلم ہونا ضروری ہے پریزیڈنٹ کا مسلم ہونا لازمی ہے پرائیم منیسٹر کا جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے مسلم ہونا لازمی نہیں ہے ایک دو ایکزیمپل میرے ذہن میں آ رہی ہے جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ نون مسلم ہیں پرائیم منیسٹر تھے لیکن وہ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ نون مسلم ہیں تو اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ کہ وہ پرائیم منیسٹر کا مسلم ہونا ضروری ہے لیکن پریزیڈنٹ کا مسلم ہونا ضروری ہے چلیے اب دیکھتے ہیں ذراкия کہہ رہا ہے سب سے پہلے پاکستان کا سسٹم کیا ہوگا پریزیڈنشل سسٹم یا فیڈرل پارلیمنٹری سسٹم جس میں ایک ہی بندہ صرف پریزیڈنٹ ہوتا ہے یا دو لوگ دو لوگ کون کون پرائیم نیسٹر اور پریزیڈنٹ پرائیم نیسٹر کے بارے میں کیا بولا جاتا ہے ہیڈ آف گورنمنٹ ہے ہیڈ آف گورنمنٹ اور پریزیڈنٹ کے لیے ہیڈ آف دی سٹیٹ اچھا پرائیم نیسٹر کو کیسے زیادہ دیکھتے جائے کوئی نئی بات آئی تو مجھے بتائیے گا تاکہ اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں پرائیم نیسٹر کو کون پائنٹ کرے گا نیسٹر پریزیڈنٹ کو کون پائنٹ کرے گا سینیڈ نیشنل سمبلی اور پروینشنل سمبلی ان کا اکٹھا اجلاس ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ پہلے ایک پھر دوسرا پھر تیسرا اکٹھے اجلاس کو جب ان بارڈیز کا اکٹھا اجلاس ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں جائنٹ سیٹنگ جائنٹ سیٹنگ کی ٹرم دن میں رکھے گا کل آنے والے کل کے لیکچر میں ہیں جائنٹ سیٹنگ کی ٹرم یوز ہوگی پریزیڈنٹ پریزیڈنٹ اب دیکھیں پریزیڈنٹ کے بارے میں آپ کو انٹرڈکشن دی رہا ہے پریزیڈنٹ کون ہے کیا کام کرے گا اس کی ذمہ داریا کیا ہوگی فنکشنز آف پریزیڈنٹ کیا ہے پریزیڈنٹ is the head of the state and is considered a symbol of unity of republic unity symbol of unity سب کو represent کر رہا ہے اگری کرتے ہیں اسے نیکس پریزیڈنٹ اپرووز the statutes statutes means last قانون جب کوئی بھی قانون آپ کو پتہ ہے کہاں پہ پاس ہونا چاہیے نیشنل سمبلی میں یا سینڈڈ میں دونوں جگہ پہ جب دونوں جگہ پہ پاس ہو جاتا ہے پھر فائنل اپروول کے لیے فائنل سائن کے لیے پریزیڈنٹ کے پاس آتا ہے پریزیڈنٹ کو اگر پاس ہو پریزیڈنٹ کو اگر پسند ہو تو قانون فوری طور پر پاس کر دیتا ہے اور اگر پریزیڈنٹ کو وہ قانون پسند نہیں ہے تو وہ چھوٹی کی درہاست دے دیتا ہے یہ بھائیہ قبول کیجئے شاوہ 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 میں کہہ رہا تھا چائے بھی پھرنا ہاں ہمارے ساتھ تھوڑی کچھ زیادہ ہو گئے تھی جی پریزیڈنٹ اپرووز the statutes past by نیشنل سمبلی کلاس کے بعد تھی کہ انشاءاللہ نیشنل سمبلی اور سینٹ سے جو بھی لا اپروو ہوتے ہیں فائنل اپروول کے لیے کس کے پاس آئیں گے پریزیڈنٹ کے پاس نیکس پریزیڈنٹ گائیڈز پرائیم نیسٹر in the matters of national importance کہ جو نیشنل importance کے matters ہوں گے کون کس کو گائیڈ کر رہا ہے پریزیڈنٹ گائیڈ کر رہا ہے پریزیڈنٹ گائیڈ کر رہا ہے پریزیڈنٹ کو کیوں مشورہ دے رہے آپ نے تجربے کا جیسے وہ والی صاحب ریٹائر ہو گئے لیکن ظاہر ہے تجربہ تو ہے نا ان کا اور تجربہ زیادہ اہم ہوتا ہے فیصلہ کرنے میں تو پریزیڈنٹ کیا کر رہا ہے پرائیم نیسٹر کو گائیڈ کر رہا ہے کہ بھائی یہ معاملات کو اس طریقے سے لے کے چلیے پریزیڈنٹ پھر اس کے بعد پریزیڈنٹ action accordance with the advice of پرائیم نیسٹر اور کیبنٹ مشورہ دے دیا جاتا ہے لیکن عمل کرنے کا احتیار ظاہر ہے پرائیم نیسٹر کے پاس ہے تو جب دونوں کا آپس میں اگر ٹیمن کبھی ڈسپیوٹ بھی ہوتا ہے نا پرائیم نیسٹر کچھ اور بات کہہ رہا ہے پریزیڈنٹ نے کچھ اور مشورہ دیا ہے تو پھر کس کی بات مانی جائے کس کو کس کے مطابق چلنا ہے پرائیم نیسٹر کے مطابق چلنا ہے پریزیڈنٹ تو اور پرائیم نیسٹر کی نا اپنی ایک کابینہ آپ نے سنا کہا وفاقی کابینہ ہوتی ہے کیبنٹ بولتے ہیں اس کو ٹھیک ہے کل کے لیکچر میں ہم اس کے بارے میں بھی ڈسکیشن کریں گے فیل حال ہم اپنی ڈسکیشن کو ذرا تھوڑا سا لیمٹیڈ رکھتے ہیں تو یہ کیبنٹ کی ایڈوائز پر پریزیڈنٹ کس کی ایڈوائز پہ چلے گا پرائیم نیسٹر یا اس کی کیبنٹ کی ایڈوائز پہ کیونکہ کل ہم سٹڈی کریں گے پرائیم نیسٹر خود اپنی کیبنٹ کی ایڈوائز پہ چلتا ہے کیونکہ ایک اکیلا بندہ ظاہر اس کو ٹیم چاہیے پرائیم نیسٹر پریزیڈنٹ کو اپ ڈیٹ کرتا رہتا ہے کہ سر آج کل ملک کے حالات یہ چل رہے ہیں فار ایزمپل وہ اس سرحد کی طرف سے یہ پرابلم آئی ہے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ قانون پاس کر دیں کہ اس ان لوگوں کو واپس بیج دیں جو بھی مہاجرین ہیں وغیرہ وغیرہ ایران یا انڈیا یا افغانستان چائنہ کے ساتھ جو بھی پولیسی میکنگ پرائیم نیسٹر اپنی فیڈرل کیبینٹ کی ڈسکیشن میں کر رہا ہے وقتن فوقتن پرائیزیڈنٹ کو اپ ڈیٹ کرتا ہے تاکہ جب بعد میں اس کے پاس کوئی لا پاس ہونے کے لیے آئے تو اسے آلیڈی اس کی بیگراؤنڈ پتا ہو انفرمیشن پتا ہو پریزیڈنٹ کلیر فنکشنز کیا ہے اس کے بات دیکھتے ہیں میں پریزیڈنٹ کے بارے میں مزید کیا بتاتا ہے ہاو پریزیڈنٹ ڈیز الیکٹڈ پریزیڈنٹ ڈیلیکٹ کیسے ہوتا ہے مصویہ مسلم پریزیڈنٹ ڈیز الیکٹڈ فار ہے فائیو یئر ٹم بائی میمبرز ہو سینیٹ نیشنل اسمبلی اند پروینشل اسمبلی ان کے جوائنٹ سیٹنگ میں مجورٹی پارٹی نیشنل نارملی چونکہ زیادہ ووٹ سینیٹ ہے اس میں جہاں تک مجھے یاد ہے ایک سو چار کے قریب سیٹس ہوتی ہیں ٹوٹل سینیٹرز کی تعداد ایک سو چار کے قریب ہے اور ایم این ایز کی تعداد کوئی ساڑھے تین سو کے لگ بگ ہے تھری فورٹی ٹو ہاں تھری فورٹی ٹو ساڑھے تین سو کے لگ بگ کہہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا ٹوٹل ساڑھے چار سو کے قریب لوگ ہوں گے جنہوں نے فیصلہ کرنا ہو بلکہ ایم پی ایز کو بھی ملا لیں چونکہ زیادہ نمبر ایم این ایز کے ہیں تو اس لئے عمومی طور پہ پریکٹیکلی یہ ایسا نہیں ہوتا ویسے تو کوئی بھی نومینیٹ کرنا اپنے آپ کو نومینیٹ کرنا چاہے پریسڈنشل الیکشن کے لیے وہ کر سکتا ہے جو بھی ان میں سے جس کو ووڈ دیں لیکن عمومی طور پہ جو مجورٹی پارٹیاں سب کو پتا ہوتا ہے کہ مجورٹی پارٹی کا جو نومینیٹی پرسن ہوگا اس ہی نے الیکشن جیتنا ہے یا اس ہی کے الیکشن جیتنے کے زیادہ چانس ہے تو نیشنل سمبلی میں جس کی مجورٹی ہوتی ہے وہ نومینیٹ کرتا ہے پریسڈنٹ کو پریسڈنٹ is eligible for re-election پریسڈنٹ ری الیکشن کے لیے eligible ہے یعنی ایک دفعہ پریسڈنٹ نے اپنی ٹرم پوری کر لی کیا نیکس ٹرم کے لیے دوبارہ ری اپائنٹمنٹ ہو سکتی ہے ری الیکشن ہو سکتا ہے اس کا ری الیکشن ہو سکتا ہے اس کا بلکل ہو سکتا ہے کہ پانچ سال کے لیے اپنے ٹرم پوری کر لی پھر اس کے بعد اگلے پانچ سال کے لیے دوبارہ پائنٹ ہو گیا ٹھیک ہے آپ نے شاید دیکھا ہو USA میں ایسے ہوا ہے دو تفعہ ہوئے شاید میں نہیں دو تھا شاید اسے پہلے بھی ہوا ہو کہ ایک پریسڈنٹ ان کا الیکشن جیتا ٹینئور پورا کیا اس کے بعد دوبارہ ہاں ٹرم سے پہلے جتنے دونوں پریسڈنٹ سے میرا خیال ہے اوباما بھی اور بوش بھی ان کی دو دو ٹرمز تھی پاکستان میں بھی یہ پوسیبل ہے پاکستان میں لیکن ہوتا نہیں ہے پانچ سال ہو جا بڑی بات ہے دوسری نام پریسڈنٹ is eligible for real action but no individual میں hold office more than two consecutive terms لیکن تیسری دفعہ کے لیے نہیں ہو سکتا consecutively تیسری دفعہ کے لیے نہیں ہو سکتا دو دفعہ پائنٹ ہو گیا صدر بریک دے کے پھر اس کے بعد تیسری درم کے لیے پائنٹ ہو سکتا ہے اس نے consecutive کا word use کیا کلیر کیسے ہوگا پریسڈنٹ پائنٹ مسلم ہونا چاہیے کرائیٹیریا کیا پریسڈنٹ پائنٹ ہونے کے لیے بھائی پریسڈنٹ بھائی پریسڈنٹ بننے کا شوک ہے کیا کرائیٹیریا مسلم پھر مسلمان ہونا پڑے بھائی بھائی نہیں پانچ وقت کا نماز ہی ہونے کی کنڈیشن نہیں ہے ہونا چاہیے ہر مسلمان کو صدر بندنے کے لیے شرط نہیں ہے چلیے پرائن مینیسٹر کے لیے دیکھتے ہیں پرائن مینیسٹر پریسڈنٹ کیا جب اچھا پہلے پریسڈنٹ پائنٹ ہو گیا اب پریسڈنٹ نے ایک میٹنگ کال کی کس کی میٹنگ کال کرے گا پریسڈنٹ سینیٹ کی میٹنگ کال کرے گا نیشنل اسمبلی کی یا پروینشنل اسمبلی کی یا جانٹ شیڈنگ پریسڈنٹ نیشنل اسمبلی کی میٹنگ کال کرے گا اس میں in which MN is nominate and elect پرائن مینیسٹر by vote of majority پرائن مینیسٹر پائنٹ ہو گیا اب پرائن مینیسٹر کہنے لگا یہاں پہ اس ٹیپ میں پرائن مینیسٹر پائنٹ ہو گیا پرائن مینیسٹر کہنے لگا سر میں نے کام کرنا ہے تو تو میں اکیلا تو جا کے کام نہیں کر سکتا نا مجھے تو ایک ٹیم چاہیے مجھے ٹیم چاہیے تو اس کے لیے کیا ہوگا پھر پریزیڈنٹ پائنٹ کرے گا فیڈرل کیبینٹ فیڈرل کیبینٹ کیا ہے کونسل آف منیسٹرز منیسٹرز جیسے آپ اکثر سنتے ہوگے شاید کبھی بڑھے کبھی وزیرِ ہوا بازی وزیرِ ریلوے وزیرِ صحت وزیرِ دفاع وزیرِ تعلیم وزیرِ خارجہ وزیرِ یہ سارے منیسٹرز ہوتے ہیں انٹیریئر منیسٹرز وزیرِ قانون تو یہ سارے کون ہوتے ہیں منیسٹرز یہ کیا ہیں منیسٹرز یہ پرائیم منیسٹرز کی ٹیم ہے پرائیم منیسٹرز بولنے لگا پریزیڈنٹ کو آپ نے نیشنل سمبلی کی میٹنگ کال کی اچھا کیا اس میں انہوں نے مجھے پرائیم منیسٹر پوائنٹ کر دیا یہ بھی اچھا کیا لیکن اب میں نے بھاگ بھاگ کے سارے معاملات خود تھوڑی سنبھالنے ہیں میں تو آفس میں بیٹھ کے فیصلے کروں گا اور ان فیصلوں کا فیڈ بیک لوں گا اب مجھے یہ فیصلے ان اداروں پر ایمپلیمنٹ کروانے ہیں اگر ٹھیک ہے تو میں کسی کو وزیرے ریلوے پوائنٹ کروں گا اس کو میں اپنی پالیسی سٹیٹمنٹ دوں گا وہ ریلوے میں جائے گا اور پورے ریلوے کے ادارے میں ان پالیسیز کو انپلیمنٹ کروائے گا اور جو بھی مسئلے مسئلے ہوں گے مہینے بعد دو مہینے بعد آکے مجھے ریپورٹ دے دیا کرے گا اسی طریقے سے ہونا چاہیے نا اور یہ صرف آپ کو ایک ادارے کی مسئل دی ریلوے کی ائرلائنز میں بھی اسی طرح ہونا چاہیے اور دوسرے معاملات میں بھی تو پرائیم منسٹر کو اپنی چاہیے ایک ٹیم اس ٹیم کو کیا کہتے ہیں فیڈرل کیبینٹ یہ بیسی اہم وفاقی کا بھی نا اس میں منسٹرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے پتہ نہیں شاید بائیس تئیس منسٹرز ہے یہ آپ کسی ویب سیٹ پہ جائیں گے نا کسی ویب سیٹ پہ لسٹ بھی ہے ٹھیک ہے سال پہلے میں نے دیکھو پرائیم منسٹر کی اس کو ڈیلیگیشن آف پاورز کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے ٹھیک ہے لیکن بھارہال پاور وہ خود ایکسرسائز کر رہا ہے یہ اس کے سبورڈینیٹ کہہ لیں اس کے سبورڈینیٹس ہیں پریزیڈنٹ پائنٹ فیڈرل کیبنٹ ڈیٹس کانسل آف منسٹر آن ڈا اڈوائیس آف پرائیم اچھا یہ پائنٹ کرے گا پریزیڈنٹ آن ڈا اڈوائیس آف پی ایم یعنی جس کو پی ایم بولے گا کرے گا پریزیڈنٹ ہی پائنٹ لیکن ایسا نہیں ہے کہ پی ایم کسی کے ساتھ کمفرٹی بل نہیں اور پریزیڈنٹ اس کو پائنٹ کر دے نہیں ریکمینڈیشن جائے گی کس کی طرف سے یعنی ایسا تو ہو سکتا ہے کہ پرائیم منسٹر کسی کو کہے اس کو منسٹر آف پائنٹ کر دے نہیں ہے ٹھیک نہیں ہے کوئی اور بندہ چوندو لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ پرائیم منسٹر کہے کہ میں نے اس بندے کے ساتھ کام نہیں کرنا اور پریزیڈنٹ کہے نہیں اسی کے ساتھ کروں ایسا نہیں ہو سکتا جہاں جس کے ساتھ ٹی میں نے اس کے ساتھ کمفرٹی بل ہونا چاہیے جس بندے نے کام کرنا ہے تو اسی لیے یہ اپائنٹمنٹ کون کرے گا فیڈرل کیبنٹ یا منسٹر کی پریزیڈنٹ کر لیکن کس کی ایڈوائیز پہ پرائیم منسٹر کی ایڈوائیز پہ شاہب باز نیکسٹ دیز منسٹر آس پورٹیڈوائیز اچھا اب یہ جو منسٹرز ہیں اب آپ کا خیال ہے جو پاکستان ریلوے کا فارس ایمپل منسٹر ہے وہ ساری ریلگڑی خود چلاتا ہوگا بنیسٹر یا وہ بھی آفس میں بیٹھتا ہو خود تو نہیں چلاتا ہو اس کو بھی آگے اپنے ٹیم چاہیے در ایسے پروینسز ہیں ڈیفرنٹ پروینسز میں معاملات ہیں تو اس کو آگے اپنے ٹیم چاہیے تو جو منسٹرز کے آگے ہوتے ہیں نہ لوگ آپائنٹ وہ ہوتے ہیں سیکرٹریز وہ کون ہوتے ہیں سیکرٹریز جو ان کو اسیسٹ کرتے ہیں کن کو اسیسٹ کرتے ہیں سٹرکچر کیا بنا پرائیم منسٹر پرائیم منسٹر کے نیچے منسٹرز اور منسٹر کے انڈر سیکرٹریز اصل میں فنکشنل لیول پہ سیکرٹریز زیادہ باغ دوڑ کرتے ہیں وہ رپورٹ بنا کے دے دیتے ہیں منسٹرز کو منسٹرز میں کانٹ شانٹ کر کے دیکھتے ہیں آہے پرائیم منسٹرز آپ کو کون سی بات بتانی ہے کون سی نہیں بتانی ہے شانٹی ونڈی کر کے فائنل رپورٹ پرائیم منسٹر کو دیکھے جو مجھے بتائیے اگر ایک منسٹر ایک سٹیٹمنٹ ایک مووی کا چھوٹا سا ڈائلگ مجھے یاد آگیا میں تھوڑا سا چینج کر گیا آپ کے سامنے کیا یہ کنسٹر صحیح ہے کہ غلط کہ ایک جگہ پہ ایک منسٹر بیٹھا ہوا ہے اور وہاں پہ ایک سیکرٹری آکے بولتا ہے سر آپ لوگ تو ہر پانچ سال کے بعد بدل جاتے ہیں ہم نے اسی جگہ رہنا ہے میں کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا جو اس ادارے کے لیے نقصان دے ہو کیا یہ سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے کہ ہم نے تو ادھر پرمننٹ رہنا ہے آپ نے ہر پانچ سال کے بعد تو یہ جو منسٹر لوگ ہوتے ہیں پرائم منسٹر ہو یہاں کونسل آف منسٹر ہوں انہوں نے تو پانچ سال کے بعد چلے جانا ہے جو سیکرٹریز ہوتے ہیں یہ امپلائیز ہوتے ہیں یہ اپنی ریٹائرمنٹ تک ادھر رہتے ہیں سیکرٹری اور اس کے بعد جتنا بھی سٹیٹس ہوتا ہے وہ بیسیکلی اور یہ لوگ جو ہوتے ہیں سیکرٹریز اور سیکرٹری کے نیچے یہ ٹیکنیکل لوگ ہوتے ہیں انہیں اپنی فیلڈ کے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا پتہ ہوتا ہے گیڑے ہوتے ہیں یہ ریلوے میں کونسا پرزا کدھر سے لگتا ہے کیا حراب ہو کیا یہ منسٹر کو نہیں بتا ہوگا یہ جو ہوتے ہیں سیکرٹریز اور سیکرٹریز کے انڈر جو نیچے لوگ ہوتے ہیں یہ ایکسپرٹ اور کمپیٹنٹ لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتے ہیں ویسے ہی چلنا ہے چلیے منسٹرز کی بات ہو گئی جی پرائیم میسٹر ایک منٹ ہے رہے میں اس کو سائر انڈ پہ لگا لوں یہ منسٹرز سپورٹیڈ بائی سیکرٹریز اور اور گورنمنٹ آفیسر تو انشور امپلیمنٹیشن اور گورنمنٹ پولیسیز یہ سمجھ آگئی یہاں تک چلیے یہاں پہ چیک پوائنٹ یہاں پہ پوچھے کیا پوچھتے ہیں یہ تری کوئیسے بڑے مشکل ہوتے ہیں عwegی یہاں نہاں گورڈ hemosson اے پوزیشن کا کوئی رول اپوزیشن کا رول کیا ہے اپوزیشن کا ایک ہی رول ہے اپوزیشن کا اپوزیشن کرنی ہے اپوزیشن کا رول کیا ہے اپوزیشن کرنی ہے ہاں لیکن ہاں وہ ہاں پوزیشن کا رشت اب آگیا جن میں کل پڑھنا ہے نا کل یہی تو پڑھنا ہے ہم نے نیشنل اسمبلی کے باقی لوگ کیا کرتے ہیں باقی کون سے کون سے والے بھائی ہر ایک کو کوئی نہ کوئی ڈیوٹی دی جاتی ہے یہ جو منیسٹرز ہوتے ہیں منیسٹرز یہ آپ کا کیا خیال ہے جو منیسٹر پائنڈ کیا گیا ہے یہ پرائی منیسٹر نے کس کو پائنڈ کیا ہوگا وہ اپنی ٹیم کے اپنے جو پارٹی کے ایم ای نیز ہوتے ہیں ان کو یہ ساری ڈیوٹیز دی جاتی ہیں کرپشن کہاں ہوتی ہے کرپشن کیا ہوتی ہے میں تو پاکستان میں کبھی چلی آجا بھائی اس لیے بس سے باہر نہ کوئیسن کیا کریں میں نے آپ کو کتنے ہم بنا کیا ہے آپ کا کچھ نہیں جانا ہاں ریکارڈی میں میں نہیں آنا ہے اچھا ایک منٹ ہے یہ بہت ایزی ہے تو کوئی ٹائم میں ٹھائر جائے ٹھائر جائے دس منٹ ہے پندرہ میں لیجسلیٹیو سسٹم اچھا یہ اگر آپ پڑھ لیں گے نا لیجسلیٹیو سسٹم کل کے لیکچئر کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی اور اس میں زیادہ اچھا ایسا کرتے ہیں جتنی باتیں ہم پڑھ چکی ہیں نا اگر اس میں کوئی نئی بات آئی اس کو آپ ٹیک لگا لیجے گا اس کو پینڈنگ کر لیں گے باقی جو پڑھ چکی ہیں وہ تو کلیئر کر رہے پاکستان سسٹم اوف لیجسلیشن اس بیسٹ مجلس شورہ پارلیمنٹ پاکستان میں جو لا میکنگ ہوگی وہ مجلس شورہ یعنی پارلیمنٹ کے ذریعے اب کیا یہ پارلیمنٹ میں کون کون شاملہ ہے ریزیڈنٹ اور ٹو ہائیز کیونسے اس کا مطلب ہے کل ہم جو بھی ڈسکسن کریں گے وہ ان کے اردگرد گھومے گی سب سے اہم کنسیوٹ کل کے لیکچر کے لیے کل ہم نے جو بھی legislative process پڑھنا ہے وہ ان دو کے گرد کن کے گرد president اور two houses دیکھیں یہ پہلے پڑھا نہیں ہوا تھا اب کہہ رہا ہے کہ نیشنل اسمبلی کا رول کیا ہے اب بھئی نیشنل اسمبلی کا سب سے اہم رول ہے law making اور policy making law making policy making نیشنل اسمبلی کا رول کیا ہے law making اور policy making members of نیشنل اسمبلی کیسے select ہوتے ہیں یہ لیں یہ خود پڑھتے جائے اور مجھے خود بتانا ہے آپ نے ایمانداری سے ڈنڈی نہیں مارنے کیا نئی چیز ہے کہ پہلے پڑی ہوئی ہے سیڈز فار نیشنل اسمبلی are determined on the basis of population of province اوکے اس کو ٹک کریں پڑھا دیا تھا members of نیشنل اسمبلی are selected by registered voter for a period of five years ہاں کچھ وومن اور non muslims کے لیے reserve seats بھی ہوتے ہیں among themselves members select speaker deputy speaker and prime minister یہ speaker اور deputy speaker اور chairman deputy chairman ہمیشہ میرا mix ہو جاتا ہے مجھے یہ پتا نہیں چلتا کہ کون سا نیشنل اسمبلی میں کون سا سینڈ میں مجھے بتائیے زیادہ نیشنل اسمبلی میں کون ہوتا ہے speaker کے chairman speaker national assembly میں اور سینڈ میں chairman بھر ٹھیک ہے یہ بھولنا نہیں ہے یہ نیشنل اسمبلی پڑھا ہوا تھا سینڈ کیا کیا رول ہے سینڈ کیا کیا رول ہے دیکھیں اصل میں پانچ منٹ اور دے دیجئے مجھے تصل کیونکہ کنسیپس کا نا چیک پوائنٹ پہ لگنا ضروری ہے تاکہ کل لوجیکل سٹارٹ ہو سکے پھر نہ پتا ہے کیا انڈ پہ آگیا دم رہ گئی ہے ہاتھی نکال دم رہ گئی ہے کل اگر اس کو اونٹ کہہ لیں اگر میں کل پہ دم کو شفٹ کیا نا تو کل مجھے پھر ہاتھی کے سر سے سٹارٹ کرنا پڑے گا کنسیپس دم تک پہنچنے میں دم تک پہنچوں گا پھر سمجھاؤں گا ابھی پہنچے ہوئے تھوڑی حمد کریں سینڈ رول آف سینڈ کیا ہے آل بلز پاسٹ بائی نیشنل سمبلی آر آل سو اپروڈ بائی سینڈ ایک کے علاوہ منی بل کیا یہ کل ڈسکس کرنا ہے ہم نے لیجسلیٹی پروسس پر تو اس کا مطلب یہ اچھا اب آپ کو ریزن سمجھ آگی ہوگی سارے بل جب نیشنل سمبلی نے پاسٹ کر لیے تو اس کے بعد ڈریکٹ پریزنٹ کے پاس کیوں نہیں جاتے سینڈ کے پاس کیوں آتے ہیں تاکہ ایکویل ریپیزنٹیشن ہو سکے احساس محرومی نہ ہو سکے سینڈ پرومورس نیشنل یونیٹی اور ریمووز فیر آف سمالر پروونسیز ریگارڈنگ ڈومینیشن بائی ون پروونس بکاوز آف ایس میجورٹین وہی بتا رہا ہے کہ نہیں سینڈ کے بعد ہاو میمبر آف سینڈ آر سیلیکٹڈ اب اس کے میمبرز کیسے سیلیکٹ ہوتے ہیں اچھا ٹوٹل ایک سو چار ہوگے کل سینڈ میں کتنے ہوتے ہیں نیشنل سمبلی میں بتایا تھا اس نے ٹوٹل کتنے ہیں 342 اس کے 104 ایم پی ایز ایلیکٹ ایکول نمبر آف سینڈ ایٹرز ڈائٹ ایس ٹوانٹی تھری اچانک آپ اچھل پڑیں گے ایم پی ایز ایلیکٹ ایکول نمبر آف سینڈ ایٹرز ڈائٹ ایس ٹوانٹی تھری فرم ایچ پروینس ٹوٹل ایک سو چار ہر پروینس میں تیس پروینس ٹوٹل پاکستان کے چار ٹوانٹی ٹوانٹی تھری انٹو فور کتنا بنا نائنٹی کہہ رہا ہے ایک سو چار گن ہمارا ہے نائنٹی ٹو آگے بتائے گا ڈیفرنس ایدر سینڈ ایٹرز ڈائٹڈ فروم اسلام آباد ایدر سپیشل کٹیگریز ایدر سپیشل کٹیگریز کون سے پارٹا گلگت بلتیستہ مگر ہاں کہہ رہا ہے سینڈ ایز ای پرمننٹ لیجسلیٹیو بارڈی سینٹ امر ہے سینٹ کون ہے امر ہے یہ کبھی ڈیزول آپ کو پتا ہے اس وقت نیشنل اسمبلی تحلیل ہے نیشنل اسمبلی تحلیل ہے نیشنل اسمبلی تحلیل ہے لیکن سینٹ ابھی بھی اگزیس کر رہا ہے کیونکہ ملک میں ہر وقت کوئی نہ کوئی ایک ایسی باڈی ہونی چاہیے جو لاو میکنگ کے اوپر نظر رکھے معاملات میں نظر رکھے تو وہ سینٹ ہے سینٹ کا عجیب طریقہ ہے ایسے ہی امر نہیں ہو گئی اس کی کنسیچوشن میں اس کی کمپوزیشن میں ہم نے انجینرنگ کیا کچھ ایسی کہ یہ ہمیشہ ان پلیس رہے اگر آپ کہیں تو تین منٹ مجھے دیجئے انجینرنگ سمجھا دوں اچھا اٹینٹیب ہو یہ سمجھ نہیں آئے گی ہو کیا رہا ہے سمجھے کہہ رہا ہے ہم نے کہا ادھر تو پانچ تھا ادھر چھے کیسے ہو گیا انہوں نے کہا اس لیے کہ ہم نے اس کو تین تین سال میں بریک کرنا تھا ہمیں کو راؤنڈڈ فگر چاہیے تھی ہم نے اس کے دو حصے کرنے تھے سینٹ کو تین تین حصوں میں ڈیوائیڈ کرنا تھا اس لیے چھے سال کرنا پڑا تو سینٹر جو بھی پائنٹ ہوگا کتنے سال کے لیے ہوگا چھے سال کے لیے اور جو ایمینیز ہوتے ہیں پانچ سال کے لیے آئینی دور پہ اچھا پھر اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے اگلی بات آپ کو سمجھ نہیں آ پائے گی نہیں آئے گی پکا ابھی دیکھ لیجئے گا سارے سینٹرز کا ایک ہی دفعہ نہیں ہوتا آفٹر ایوری تھری کلینڈر یئرز ہاف میمبر آف سینٹ ریٹائر اینڈ ایکوال نمبر آف نیو سینٹرز آر ایلیکٹرز اچھا اگلی بات تو آپ کو سمجھ آ جائے گی سینٹرز لیکٹ چیئرمن ہو اس سینٹر لیکٹ چیئرمن کہتے ہیں نا جو کہ پریزنٹ کی غیر موجودگی میں ایکٹی من اور ڈیپٹی چیئرمن یہ بات سمجھ یہ بات سمجھ نہیں آئی کہیں سر ایکسپلین ویڈی ہیلپ آف ایکزیمپل کیا ایکسپلین کرنا ہے ہم نے کہ سینٹ کیوں عمر ہے سن لیں اس کو ہم چھوٹی سی ٹائم لائن کے ساتھ ایکسپلین کریں گے یہ سال کون سا چل رہا ہے دوہزار چوبیس یہ ہے دوہزار چوبیس اور سینٹرز کی تعداد کتنی ہوتی ہے ایڈینٹیب ہو کے سینٹرز کی تعداد کتنی چاہا ایکسو چار ایکسو چار سینٹر نے فرض کیجئے دوہزار چوبیس میں ہیں اس میں الیکشن ہونا ہے دوہزار چوبیس میں الیکشن ہوگا اس میں فیفٹی ٹو فیفٹی ٹو سینٹرز کو پوائنٹ کیا جائے گا فیفٹی ٹو ریٹائر ہوں گے ان کو پوائنٹ کر دیا جائے گا پھر دوہزار ستائیس میں دوسرے والے فیفٹی ٹو ریٹائر ہوں گے ان کو پوائنٹ کیا جائے گا یعنی ٹینیور ان کا چھے چھے سال ہے الیکشن ہر تین سال بعد ہوں گے ہے نا جی بات سینٹ کا ٹینیور کیا ہے چھے سال الیکشن کب ہوں گے یہ کیسے ممکن ہے کیونکہ آدھے آدھے الیکشن ہوں گے الیکشن کیا ہوں گے اب دیکھیں اب دوہزار اٹھائیس میں دوہزار اٹھائیس میں کتنے سینٹرز ہیں دوہزار اٹھائیس میں کتنے سینٹرز ہیں ٹوٹل یہ بھی فیفٹی ٹو یہ بھی فیفٹی ٹو چار ہیں یہ ریٹائر تھوڑی ہو گئے ہیں بلیک والے ریٹائر تھوڑی ہو گئے ہیں نہیں ہوئے وہ دوپہ ہیں دوہزار اٹھائیس میں کتنے ہوں گے 29 میں 30 میں 30 میں کیا ہوگا 2028 میں کتنے تھے 2029 میں 2030 میں کیا ہوگا آپ بتائیں الیکشن ہوں گے 2030 میں 2030 میں کن کی الیکشن ہوں گے 104 کے نہیں ان والے 52 کے جو 2024 میں پائنٹ ہوئے تھے یہ اب یہ ہوگے ریٹائر اب بتائیے 2031 میں کتنے سینیٹرز ہیں 104 کیسے تو 52 ہے تو یعنی جب کوئی ریٹائر ہوں گے بھی نہ تو اگر پائنٹ ہونے میں مہینہ دو مہینہ ہے اس عرصے میں بھی سینیٹ مجود رہے گا سمجھ رہے ہیں اسی لئے ایم این اے جو نیشنل سمبلی ہوتی ہیں وہ سارے کے ساتھ ایک ہی دہوہ فارغ ہو جاتے ہیں سمبلی سارے کے ساتھ ایک ہی دہوہ تہلیر اس میں آدھے تین سال کے بعد پائنٹ ہوتے ہیں اور آدھے اس کے تین سال لیکن ٹینیور ان کا کیا ہوگا مشکل سے بات ہے ایکزیمپل سے سمجھ آ رہی ہے اچھا بتائیے 2031 میں کتنے سینیٹرز 32 میں کتنے سینیٹر 2023 میں کیا ہوگا سینیٹرز کا الیکشن ہوگا 104 کا کتنے کا 52 کا کون سے والے 52 کا 2027 والوں کا ٹھیک ہے اب ذرا دوبارہ اس لائن کو پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں اب سمجھ آتی ہے کہ نہیں سب کا الیکشن ایک دفعہ نہیں ہوتا تین تین سال بعد آدھو آدھو کا الیکشن ہوتا ہے کلیر جی کوئی مسئلہ نہیں چھوٹی سے بات ہی سمجھ آگئے کوئی پرابلم تو نہیں بس یہ نہیں ایک ہی بات نکلی جو اس میں سے تھی یہ ہاف آف والی وہ امید آپ کو سمجھ آگئے ہوگی ہاں ریٹائر ہونے والے دوبارہ ریلیکٹ ہو سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں اوکے بہترین شاب باش شاب باش میرا بھائی بھائی کدھر ہے اس کو چوکلٹ دے اس کا مو بند ہوگی اور کوئی قیسن آج کا لیکشن یہاں پہ ختم کرتے ہیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی